دوستو کہ آپ بھی روحیت شرمہ کو ایک مہان کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا روانچک ہائیلائٹ کا پورا ویڈیو لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحیت شرمہ اور ویرات کوہلی میں سے مہان کھلاڑی کون ہے اپنی رائے میچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو بارڈر گاوزکر ٹروفی کے پہلے دونوں مقابلے میں ٹیم انڈیا نے دھانکڑ پردرجن کرتے ہوئے آسٹریلیا کو شرمناہ کے شکستے تھی دونوں ہی مقابلے تین دن کے بھیتر ہی سمابت ہوتے روحیت شرمہ کی اگوائی والی ٹیم اس وقت اس شرنکلا میں دو شونے سے آگے اور اب باری تھی تیسرے ٹیسٹ مقابلے کی بتا دیں پہلے دن ٹوس جیت کر کپتان روحیت نے بلیبازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا بھارت کی طرف سے اوپننگ کرنے اس بار نئی جوڑی میدان پر اتری تھی ایک طرف سے کپتان روحیت تو دوسری طرف شبھمن گل نے مورچہ سمالا دونوں ہی بلیبازوں نے آتے ہی آکرامک شوٹ کھیلنے شروع کر دیا تھے آسٹریلیا ہی ٹیم کے کیپٹان پیٹ کمنس اور ان کے دھاکڑ گیندباز مچال سٹارک کو آرے ہاتھوں لیتے ہوئے گل اور روحیت شرمہ نے پہلے دس اوور میں ٹیم انڈیا کا سکور پچاس رن کے پار پہنچا دیا تھا دوستوں ٹیسٹ کرکٹ میں دس اوور میں پچاس رن کافی زیادہ ہوتے ہیں جس میں روحیت نے تیس رن بنایا تھے تو شبھمن گل نے اٹھارہ رن کی پاری کھیلی تھی اس کے بعد روحیت شرمہ نے سمال کر کھیلنا شروع کیا اور گل نے اٹیکنگ بلیبازی جاری رکھی دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بلیباز ارد شتک کے بہت کری پہنچ گئے روحیت شرمہ اٹھالیس رن پر بلیبازی کر رہے تھے اور گیندبازی کرنے آئے تھے مرفی ان کی گیند پر دو رن لیتے ہوئے روحیت نے ایک اور ہاف سینچوری پوری کر لی جس کے بعد زیادہ سمینہ لیتے ہوئے شبھمن گل نے بھی ارد شتک ٹھوک دیا اس سے دونوں بلیبازوں نے بھارتی پاری کو آگے بڑھانا شروع کیا لیکن لنچ سے ٹھیک پہلے وہ گل 75 رن کے سکور پر وکٹ کے پیچھے ایلیکس کیری کو کیچ دیتے ہوئے پویلین لوٹ گئے ان کا وکٹ میں مچال سٹارک نے لیا تھا دوستو لنچ تک ٹیم انڈیا کا سکور ایک وکٹ کے نقصان پر ڈیڑھ سو رن تھا روحیت شرما ساٹ پر بلیبازی کر رہے تھے لنچ کے بعد چیتیشور پجارا اور روحیت شرما ایک بار پھر سے میدان پر اترے پہلے مقابلے میں چیتیشور پجارا جلدی آؤٹ ہو گئے تھے اور اس مقابلے میں انہوں نے تھوڑی دیمی شروعات کی ایک طرف سے روحیت شرما دھیرے دھیرے اپنے شتک کی طرف بڑھ رہے تھے لیکن چیتیشور پجارا ایک بار پھر سے 38 رن کی پاری کھیل کر کیچ آؤٹ ہو گئے وہ بہت ہی ڈسپوائنٹ نظر آ رہے تھے ان کا وکٹ ناثن لیون نے لیا تھا جہاں شارٹ پر سریف اسمیت نے انہیں کیچ آؤٹ کیا تھا اب بھارتی ٹیم کے ذمہ داری ویرات کو لی اور روحیت شرما کے کندو بڑھ آ گئی ہے اور ان دونوں بلے بازوں نے لنچ کے بعد بھارت کا ایک بھی وکٹ گرنے نہیں دیا روحیت شرما نے اپنے ہی انداز میں ایک اور شتک جڑکر اتحاز رچ دیا آپ کو بتا دے روحیت نے 138 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے تیجی سے ایک اور شتک ڈھوک دیا انہوں نے اپنی پاری میں 9 چاک کے اور 5 توفانی چھکے بھی لگائے تھے ایک طرف سے روحیت شرما تابر توڑ بلے بازی کر رہے تھے تو وہیں اپنے گھرے لو میدان پر اور ان دونوں بلے بازوں نے دن کا کیل ختم ہونے تک ٹیم انڈیا کا ایک بھی وکٹ گرنے نہیں دیا ویرات کوہلی نے جہاں کافی سمیں بعد ٹیسٹ کرکیٹ میں اپنا شتک پورا کیا تو وہیں سوریا نے بھی ارد شتک لگا کر پہلے ہی دن ٹیم انڈیا کی جیت لگ بھگ سنشت کر دی دوستوں آپ کو بتا دیں سورے کمار یادو نے اپنی پاری میں ایک دو نہیں بلکی چار چھکے لگائے تھے وہیں ویرات کوہلی نے تابر توڑ بلے بازی کرتے ہوئے دن کا کیل ختم ہونے تک نو چھکے لگا چکے تھے بتا دیں سورے کمار یادو اور ویرات کوہلی جس طریقے سے بلے بازی کر رہے تھے انہیں دیکھتے ہوئے تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ یہ دونوں بلے باز جلد آؤٹ نہیں ہونے والے ہیں اور ان دور کی گھومتی ہوئی پچ پر بھی ان کے سامنے آسٹریلیا کے سپن گیندباز اور تیز گیندبازی آکرمہ دونوں ہی بے بس نظر آ رہی تھی دوستو اگر بھارت یہ مقابلہ جیت جاتا ہے تو اس بار بھارت کو ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل میں پہنچنے سے کوئی روکس نہیں سکتا کیونکہ بھارت یہ مقابلہ جیتتے ہی آسٹریلیا سے نہ صرف سیریز جیتے گا بلکہ آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں بھی پہلا اسطان حاصل کر لے گا وہی بھارت سے آسٹریلیا ایک اور مقابلہ ہار جاتا ہے تو ان پر ورلڈ چیمپینشپ کے فائنل سے باہر ہونے کا بھی خطرہ منڈرانے لگے گا ویسے دوستو کافی سمیں بعد ویرات کوہلی نے شتک لگا دیا ہے اب دیکھنا یہ دلچسپ ہوگا کہ وہ اپنی پاری کو اور کتنا لمبا کر پاتے ہیں دوستو پہلے دن جس طریقے سے سورے کمار یادف نے تاب اور توڑ بلے باز دی گیا اور ویرات کوہلی نے اپنے بلے کا جلوہ دکھاتے ہوئے توفانی شتک جڑا دوسرے دن بھی بھارت یہ ٹیم کچھ ویسے ہی پردرشن کر سکتی ہے بتا دے ویرات کوہلی بھارت کے ایک لوتے ایسے بلے باز ہیں جنہوں نے ان دور میں دہرہ شتک لگایا ہے اور وہ ایک بار پھر سے اس کارنامے کو دہرانے والے ہیں ان کے ساتھ سورے کمار یادف بھی اپنے ٹیسٹ کریئر کا پہلا شتک جڑ کر اتحاس رج سکتے ہیں بتا دے دوستو ان دونوں ہی بلے بازوں کے دم پر ٹیم انڈیا تیسرا ٹیسٹ مقابلہ اپنے نام کر سکتی ہے جس طریقے سے ویرات اور سوریا نے بلے باز ہی کی ہے اور کپتان روہیت شرما نے بھی شتک ٹھوکا اسے دیکھتے ہوئے تو یہی لگ رہا ہے کہ بھارت کو دوسری پاری میں بلے باز ہی کرنے آنا ہی نہیں پڑے گا آسٹریلیا ہی بلے باز اس وقت اشون جڑے جا سے کافی تہشت میں نظر آ رہے ہیں اور جس طریقے سے اب تک یہ شرنکلا چلا ہے اشون اور جڑے جا کی پھر کی ایک بار پھر سے ان دور میں بھی تہل کا مچانے والی ہے بھلے ہی بھارتی بلے بازوں نے اس میدان میں دھیر سارے رن بنائے ہیں لیکن کنگارو بلے بازوں کا وکیٹ پر ٹک پانا بہت ہی مشکل ہو جائے گا ویسے آپ کا کیا ماننا ہے ویرات کولی اور روہیت شرما اس بار ٹیم انڈیا کو ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے ساتھ ساتھ ونڈے ورلڈ کپ کا خطاب بھی دلا سکتے ہیں نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے والا دوستو دلی ٹیسٹ میں بھارتی ٹیم نے آسٹیلیا کو ایسی شرمنہ کا شکست دی ہے جسے وہ پچھا نہیں پھارے ہیں رویندر جڑے جا کی اس بین گینبازی نے کنگارو بلے بازوں کا چینہ حرام کر رکھا ہے اور اب ان کی گینبازی اور اپنی ٹیم کی ہار پر سٹیو سمیت کا بیان سامنے آیا ہے جہاں انہوں نے رویندر جڑے جا کو لے کر اپنی بھڑاس نکالی ہے آگر لا جواب پردرشن کرنے والے سر جڑے جا پر سٹیو سمیت ایسا کیا بول گئے جسے سن کر آپ کا بھی خون کھول اٹھے گا دکھائیں گے ان کے بیان کا پورا ویڈیو لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رویندر جڑے جا اور اشوین میں اسے بہترین آل راؤنڈر کون ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستوں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ دلی ٹیسٹ میں کچھ ایسا ہوا جسے آسٹریلیا کی ٹیم کبھی بھولا نہیں پائے گی دراصل اس مقابلے میں بھارتیہ ٹیم کے سٹار سپن گینباز رویندر جڑے جا اور روی چندران اشوین نے آسٹریلیا بلے بازوں کا وہ حشر کیا ہے جس کے بعد تو وہ مہو دکھانے کے قابل ہی نہیں ہے دراصل آپ کو بتا دیں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں ایک وقت دوسری ایننگ میں آسٹریلیا ایک سٹھ رن پر کیوال ایک وکیٹ دبا کر بہت مضبوط استدھی میں نظر آ رہی تھی مقابلہ آسانی سے کنگارو ٹیم جیت سکتی تھی لیکن تب ہی تیسرے دن چمتکار کرتے ہوئے سٹار آف سپینر رویچ چندرن اشوین اور رویندر جھڑے جا نے پوری کی پوری آسٹریلیا ای پاری کو محض 113 رنوں پر ہی آؤٹ کر دیا جو آسٹریلیا کی پاری آسانی سے دھائی سو سے 300 رن بناتی ہوئی دکھ رہی تھی وہی آسٹریلیا کی ٹیم محض 113 رن پر ہی آل آؤٹ ہو گئی جس میں رویندر جھڑے جا نے ساتھ اور رویچ چندرن اشوین نے تین وکیٹ لے کر کنگارو بلے بازوں کو ایک ایک کر اپنا شکار بنایا اس مقابلے میں اکشر پٹیل نے لا جفا بلے بازی کی تھی جنہوں نے شاندار چونتر رن بنائے تھے ان تینوں کھلاریوں کی بدولت بھارت نے آسٹریلیا کو ایک شرمناک شکست دی اور آئی سی سی رینکنگ میں بھی زبردست کارنامہ کرتے ہوئے نمبر ایک کے پایدان بھی حاصل کر لیا اب بھارت میں از ایک قدم دور ہے ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل میں اپنی جگہ بنانے سے حالانکہ اس سے ٹھیک پہلے آسٹریلیا کے دھاکڑ بلے باز سٹیو سمیت نے بڑا ہی سنسنی کیس خلاصہ کیا ہے جیہاں دوستو اپنی ٹیم کی ہار کے بعد آسٹریلیا ہی ٹیم کے دھاکڑ بلے باز سٹیو سمیت نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم یہ مقابلہ ہار گئے لیکن اس میں کہیں نہ کہیں دلی کی گھومتی ہوئی پچھ کا بھی یوگدان کافی رہا ہے بے شک ہم نے ابھیاز کیا تھا لیکن پچھ اس طریقے سے اپنا رنگ بدلے گی اس کی امید ہم نے نہیں کی تھی ہمارے کھلاڑیوں نے ڈسپوائنٹ ضرور کیا لیکن جس سے جتنا ہو سکتا تھا اس سے اپنا کام کیا ہم اگلے مقابلے پر فوکس کر رہے ہیں اور سیریز میں کیسے واپسی کرنی ہے ہمارا پورا دھیان وہاں ہے دوسرے مقابلے میں ہم جڑے جا کو پڑھنے میں ناکام رہے وہ ایک ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ نکل کر سامنے آئے ہم اس مقابلے میں آگے تھے لیکن دوسری پاری میں جیسے ہی ٹریویس ہیڈ کا وکنٹ گیرا مقابلہ ہم وہی سے ہار گئے اس کے بعد ہمارا کوئی بھی بلے باز وکنٹ پر ٹک نہیں پایا ہمیں تھوڑی اور جدو جہد دکھانی چاہیے تھی لیکن اب جو ہو گیا ہم اسے نہیں سوچ رہے ہمارا پورا فوکس اگلے مقابلے کو جیت کر سیریز میں واپسی کرنے پر ہے دوستو اسٹیوی سمیت کی یہ باتیں کرکٹ جگت میں جم کر تہلکہ مچا رہی ہیں ویسے آپ کا کیا ماننا ہے اسٹیوی سمیت نے اپنے بیان میں جو کہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط اپنی راہ نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوار